تو عوام کے پاس گیا پیسے کٹھے کرنے اور تو میں تو پہلے دن سے ان دونوں کو مافیاز کو چیلنج کر رہا تھا تو ہمارے لیے پیسہ کٹھا کرنا بڑا مشکل تھا اللہ کا کرم ہوا تب بھی اس نے لوگوں کے دل بیدار کیے لوگوں کے دل موڑے اور لوگوں نے پیسہ دینا شروع کیا سب سے پہلے پیسہ کس نے دیا؟ بیرون ملک پاکستانیوں نے انہوں نے کیوں پیسہ دیا؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے جو بیرونی ملک پاکستانی ہے ان میں شعور ہے کیونکہ انہوں نے ڈیموکرائٹک سسٹمز دیکھے ہوئے ہیں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہیں یورپ میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ ڈیموکرائٹک سسٹم ہوتا کیا ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ دو مافیاز آ رہے ہیں بھاریاں لے رہے ہیں پیسے بنا رہے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے سپورٹ کیا آدھ رکھیں کہ آدھا پیسہ شوقت خانم کا بیرونی ملک پاکستانی دیتے ہیں تو انہی لوگوں نے جب پھر میں وہاں جب پیسے کٹھے کرتا تھا امریکہ میں برطانیہ میں انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے کہا ہم آپ کی پارٹی کو بھی پیسہ دینا چاہتے ہیں تو پہلے پیسہ ادھر سے کٹھا ہوا اور یہ پہلی دفعہ اب یہ آپ سب کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے پہلی پارٹی جس نے پاکستان میں پولٹیکل فنڈریزنگ کی وہ تھی تحریک انصاف اور اس نے بقاعدہ اور پولٹیکل فنڈریزنگ کیا ہوتی ہے مثلا برطانیہ کی پارٹیز کیسے پیسے کٹھا کرتی ہیں وہ کھانے کرتی ہیں کھانے پہ لوگ آتے ہیں لوگ ہر ٹیبل خریدتے ہیں وہ ان ڈونیشن سے وہ پھر پارٹی کی طرف جاتی ہیں یہ امریکہ میں بھی ہے انگلنڈ میں بھی ہے ساری دنیا میں ہے کہ پولٹیکل پارٹیز فنڈریزنگ کرتی ہیں